موسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں سے آگے بڑھیں گے کیونکہ ایک اور حادثہ یا ایک اور افسوسنا خبر جو کٹھوا سے سامنے آئی اور خراب موسم جمہو صوبے کے بیشتر علاقوں کے اندر اس کا اثر کافی زیادہ دیکھا گیا ہے اور یونین ٹیٹری کے اس وقت ایک صوبے کے اندر کافی زیادہ پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران آپ دیکھیں گے تو بارشیں ہوئی ہیں راجوری پونچ سے ڈوڑا کشتوار تک بدلتے موسم کا اثر دیکھا گیا ہے اور جمہو سامبہ کٹھوا کے آس پاس آئی وی سے لے کر شہر کے اندرونی حصو تک بارشیں ہوئی ہیں لیکن اس بارش کے دوران بلاور کٹھوا کے اندر جہاں پر دو بچیوں کی جان چلی گئی بتایا جاتا ہے کہ چھٹی جواد میں پڑھنے والی چار بچیاں جو کہ واپس جا رہی تھی سکول سے واپس گھر جا رہی تھی لیکن اس دوران حادثہ پیش آیا اور فلیش فلڈز یہ وہاں اس علاقی کی تصویر ہے کھڑ علاقہ اس علاقی کی تصویر ہے جہاں پر یہ چار بچیاں جو ابتدائی ریپورٹس موصول ہوئیں کہ یہ ستایاب میں اچانک اضافہ ہوا اس کی زد میں آگئی اور چار بچیاں جو کستوربہ گاندی بالکہ ویدیالے ڈل کی جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی تھی واپس گھر جا رہی تھی فورم اس کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا ریسکیو آپریشن بڑے پیوانے پر چلائے گیا لیکن دو بچیاں جن کی جان نہ بچائے جا سکیے ان کی ڈیڈ بوڈیز یہاں سے ریکور ہوئی جبکہ دو بچیوں کو جن میں سے ایک زخمی معمولی ہوئی ہے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا یہ تصویریں اس سے مقام کی ہے جہاں بارشیں کافی زیادہ ہوئیں اور باقی تصویریں بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ بارشوں نے کس قدر کہر برپایا کچھ ایک حصوں میں ادھمپور کے اندر بھی جہاں ایک پول کا کام چل رہا تھا بتایا جاتا ہے کہ جو طوی ویو ہوتل ہے اس کے بالکل اپوزف ایک مقامی نالہ ہے پول پر کام چل رہا تھا یہاں پر بھی مشین کے ساتھ دو لوگ پھسے کڑی مشکت کے بعد دو لوگوں کی زندگیہ یہاں پر بچائی گئی یہ صورتحال پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جب وہ صبح کے مختلف علاقوں میں بنی ہیں اور اسی لیے بار بار کہا جا رہا تھا کہ دور دراز علاقوں میں جہاں پر دائیں بائیں نالے ہیں یا دریاں ہیں وہاں پر تو گیانی جیسے صورتحال کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو یہ ایک تصویر اب ایک اور تصویر آپ کو دکھائیں گے کہ ڈرینیج کا اپتر نظام کیسے ہلکی بارش کے بعد بھی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے جس کے بعد لوگ سڑکیں بند کرنے پر مجبور ہوتے ہیں راجوری سے پنچ تک بھی بارشیں ہوئیں مینڈر کے اندر جہاں پر پورا قصبہ رات دیر گئے تک جب بارش ہوتی رہی تو پانی پانی ہو گیا دکانوں کے اندر پانی داخل ہوا مکانات کے اندر پانی داخل ہوا اور متدد مقامات سے نقصان کی بھی اطلاع تھے جس کے بعد لوگوں نے سڑک بند کر کے احتجاج منصفل حکام صوبائی انتظامے کے خلاف کیا اور یہ تصویریں مینڈر قصبے کی ہیں کیونکہ خطہ پیر پنچال میں بھی موسم تبدیل ہوا ہے اور موسندہ بارش پچھلے چوبیس کھنٹو میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے معمولی سرگرمی معمول کی مطابق جو سرگرمی ہوتی تھی وہ شہر کے اندر متاثر ہوئی ہیں قصبہ پوری طریقے سے جو معمولات زنگی تھی وہ ٹھپ ہو کر رہے گئے چند منٹو کی بارش نے انتظامیہ کی ایک بار پھر سے پول کھول کر رکھ دی جس کے بعد لوگوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا مختلف علاقوں کے اندر چھلے موسمی سورتحال اور موسمی سورتحال کے بھیج جس طریقے سے آصف نے کہا کہ آج بھی مختلف مقامت پر حل کی بارشہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو چاہیے وہ اپنے بچوں اور خود بھی ندی نالوں سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی ایسا حدسہ پیش نہ آئے جس میں کوئی انسانی جان